بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اور سامنے اس مختصر سے پروگرام میں میں ایک نہایت محترم جناب تستگیر صاحب کراچی سے ان کی فرمائش پہ یہ انفرمیشن شیئر کر رہا ہوں انہوں نے ریڈ سیدار کا ذکر فرمایا اور کہا کہ اس پہ آٹاک صاحب کچھ روشنی ڈالیں اس کا نام ہے ٹیکنیکل نام ہے جونی پیرس ورجی نیانا تو یہ ایک نارملی اس کو جو آپ نے آسٹریلیا کہا جب ہم اس کی ہسٹری دیکھتے ہیں تو یہ امریکہ میں یہ سب سے پہلے اس کو گروہ کیا گیا اور اس کے بعد مختلف جگہوں پہ لیکن زیادہ تر یہ آپ کو ملے گا ایسی جگہوں پہ جہاں پہ ایپل کے جو آرچرڈز ہیں وہ لگتے ہیں اور سائیڈز پہ یہ وینڈ بریکس کے لیے یا اس کو کہتے ہیں ایٹس این ایکسیلنٹ وینڈ بریکس کے لیے اور دوسرا سکرینز یعنی کہ ایک باؤنڈری لائن پہ لگانے کے لیے یہ درخت یہ لگائی جاتے ہیں اور ان کا یہ مچیور کوئی ہو جاتا ہے چالیس سے پچاس فٹ تک بلندی پہ جاتا ہے تو یہ مچیور ہو جاتا ہے اور اس کا اگر دیکھا جائے کہ کس قسم کا اس کو کلائی میٹ چاہیے تو آپ کو میں نے بتا دیا کہ زیادہ تر جہاں ایپل لگتے ہیں سیب وہاں پہ لگ سکتا ہے اس ایسے کلائی میٹ میں جہاں جہاں ہمارے پاکستان میں یہ آپ کو معلوم ہے تھنڈے ایریاز میں تھنڈے علاقوں میں سیب کی بھی کاشت ہوتی ہے اور یہ بھی درخت جو ہے آپ کو وہاں ملیں گے ویسے سیڈار جو ہوتا ہے وہ تو ہوتا ہے دیودار یہ جو ہے دیودار سے تھوڑا مختلف ہے اور یہ اس کی ہائٹ تھوڑی کم ہے لیکن اس کا جو انکریز ہے ہائٹ کی سال میں کتنا یہ گروہ کرتا ہے یہ تیرہ انچ سے لے کے چوبیس انچ تک ہر سال یہ بڑھتا ہے اور اس کو کم از کم کیونکہ ڈائریکٹ سن شائن اس کو سورج کی روشنی چاہیے سورج کی تپس چاہیے تو کم از کم چھے گھنٹے جو ہے ڈائریکٹ اس کو سن ہیٹ سن لائٹ وہ پہنچنے چاہیے اور وہ بھی ان فیلٹرڈ سن لائٹ ہو تو زیادہ بہتر یعنی سیدھی سیدھی اس کو سورج کی شوائیں وہ ملنی چاہیے باقی رہا کہ اس کو زمین وہ پہاڑی لکھوں میں آپ کو پتہ ہے زیادہ تر ایسیڈک سائلز ہوتی ہیں یہ ایسیڈک سائلز میں بھی گروہ کرتا ہے الکلائن میں بھی ہو جاتا ہے اور لومی سائلز میں بھی اور موائسٹ میں بھی اور رچ جو بڑی فٹائل ہوتی ہیں ان میں بھی یہ زبردست گروہ کرتا ہے اور سینڈی میں بھی سلٹی میں سلٹی لوم میں بھی لیکن ویلڈ ڈرینڈ ہونا چاہیے یعنی پانی نہیں وہاں کھڑا ہونا چاہیے اور ایون کلائی سائلز میں بھی یہ سروائیو کر جاتا ہے چلتا ہے لیکن زیادہ بہتر ہے کہ لومی اور موائسٹ اور رچ آہ آہ میں آہ نیوٹرینٹس اگر زمین ہوگی تو زیادہ بہتر ہے اس کے لیے لیکن ڈرینیج سسٹم یا نکاسیے آپ وہ بہترین ہونا چاہیے اور باقی اس کا ڈراؤٹ کو بھی ٹالرینٹ کرتا ہے ٹالرینٹس ایس میں اگر خشک سالی زیادہ بارشیں نہ بھی ہوں اور اس میں اس کو بھی برداست کرتا ہے لیبٹیٹ لافز سان یہ یاد رکھیں اور گروئنگ یہ ہمیشہ کھلی جگہ اس کو جگہ بڑی کھلی جگہوں پہ یہ ان کو لگایا جاتا ہے یا ظاہر ہے پہاڑی علاقے ہیں یہ علاقے ایریاز ایسے ہیں جہاں پہ اس کو گروہ کیے دیں اور اس کے یہ ایور گرین اس کے جو پتے اس طرح نہیں ہیں وہ جس طرح نہیں ہیں آپ کے یہ سروگے ہوتے ہیں اس طرح کے سمجھ لیں کہ یہ سکیل لائک ایور گرین لیوز ہوتے ہیں اور بڑے سخت ہوتے ہیں کمپیکٹ ہوتے ہیں اور اس کا اس کے علاوہ اس کا جو ہتہنا ہے اس پہ جو بیری سیل یا فروٹ سا لگتا ہے جو وہ ہوتا ہے گول سا گول سا فروٹ ہوتا ہے اور گری سے بلو بلویش گرین اس کا کلر ہوتا ہے اور اس کا چھوٹے ہوتا ہے کوئی ایک ایک انچ تو نہیں ایک بڑا چار انچ چھوٹے چھوٹے ایک بڑا چار انچ اس کا ڈائی میٹر ہوتا ہے اور یہ بیریز نہیں جس طرح ہوتی ہیں جو چھوٹے چھوٹی بیریز لگتی ہیں یہ ان کے ساتھ ریزمبل کرتا ہے اس کا فروٹ اور ایکچلی ایک کون جو ہوتی ہے وہ پہلے تو کون سی بنتی ہے وہ فیوز ہوتی ہے اور اس میں سے یہ نکلتا ہے اس کی جڑے بہت ڈیپ ہوتی ہیں تبیہ وینڈز کو جب جو یہ وینڈ بریکر بریک تو وہی درفت کر سکتا ہے وہ ٹری کر سکتا ہے جس کی جڑے خاصی ڈیپ ہوں اور مضبوط اور یہ ہیٹ کو ٹالرینٹ ٹالرینٹ کر سکے اور وینڈ کو ٹالرینٹ کر سکے اور اسی طرح ایسے ایریاز میں جو کو سالٹ بھی اگر تھوڑا بہت ہو تو سالٹ کو بھی ٹالرینٹ کریں تو یہ میری جان اور اس کا بیلکل شیپ ہوتی ہے جس طرح وہ آپ نے دیکھا ہوگا پائرامیڈز ہوتی ہیں نا آپ نے مصر والے دیکھیں پائرامیڈز اس طرح کے پائرامیڈل شیپ ہوتی ہے اس کی اور یہ لیکن ان کو ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ جہاں ایپل کے آرچرڈز ہیں ایپل کے آپ کے باغات ہیں ان کے اردگرد ان کو نہ لگائیں بلکہ قریب نہ لگائیں کیوں اس لیے کہ اس پہ ایک رسٹ ایک بیماری ہوتی ہے وہ اس کو کہتے ہی سیڈر سیڈر ایپل رسٹ وہ رسٹ لگ جاتی ہے اور جس کی وجہ سے اجتناب کیا جاتا ہے اور اس کو اور باقی اس کی ویلیو بہت ہے وائیڈ لائف کیونکہ بہت سارے پرندے اور وہ اس کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں اس کے دانے میں وہ جو فروٹ ہوتا ہے وہ اس کو کھاتے ہیں اور ایور گرین ہے تو اس میں گونسلے بھی خوب بنا لیتے ہیں اور اس کے اندر چڑیاں رہتی ہیں اور دوسری بھی اور آبنز ہیں موکنگ برڈز ہیں اور جینکرز ہیں اور وربلز وہ بھی وربلرز وہ بھی آپ کو وہاں ملیں گے ہسٹری آپ کو میں نے بتایا کہ بڑی پرانی اس کی ہسٹری ہے اور یہ اریجنلی امریکہ سے ہے پھر بعد میں یہ آسٹریلیا یا دوسرے کانٹریز میں پھر یہ چلا گیا گیا اور اس کو آپ گروہ کر سکتے ہیں لیکن ایسے ایریاز میں جہاں پہ آپ کو زیادہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے جہاں جہاں ایپل گروہ کر رہا ہے وہ سمجھے کہ وہاں پہ بھی یہ لگ سکتا ہے اور لگے گا انشاءاللہ اگر کوئی بندہ انٹریسٹڈ ہے اور اس میں خاص طور پہ ہمارے بہت زیادہ فرمائش تھی اپنے دستگیر صاحب کی تو میں نے جو شیئر کیا بھی افتدائی معلومات جو میرے پاس ہیں وہ آپ کے ساتھ میں نے شیئر کی ہیں اور آگے انشاءاللہ فیوچر میں مزید بھی انشاءاللہ کریں دعاوں میں یاد رکھیں اس پروگرام کا اختتام اس حدیث مبارک پر کر رہا ہوں حضرت آئیشہ رضی اللہ تعالی انہا سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ رات کو تحجد کی نفلی نماز یعنی گیارہ رکعت پڑا کرتے تھے پھر جب صبح صادق ہو جاتی تو ہلکی سی دو رکعتیں یعنی فجر کی سنتیں پڑتے پھر اپنی دائیں کروڑ پر لیٹ جاتے یہاں تک کہ معزن آتا اور آپ کو فجر آپ نماز کے لیے تشریف لے جاتے تو یہ میں بخاری اور مسلم سے کوٹ کر رہا ہوں دعاوں میں یاد رکھیں فیمان اللہ 5121879 پہ ڈاکٹر اشرف صاحب زادہ سے رابطہ کریں شکریہ